ہاتھ دنیا میں جو مایوسی ہے نا یہ ڈپریشن ہے نا اس کے ایک بڑی وجہ کیا ہے اپنے اندر ہر وقت کسی کمی کو ماسوس کرتا ہے کسی کمی کو ماسوس کرتا ہے یہ کیوں نہیں ایسا کیوں نہیں ایسا ہو جاتا ایسا کیوں نہیں ہوا ہر وقت کسی کمی کا اپنے اندر ایک شکوہ پاتا ہے ہر وقت اپنے اندر ایک کسی کمی کی اسے احساس ملتا ہے یہی وہ چیز ہے جو اسے زندگی کو مایوس کر دیتا ہے ہر وقت اندر ایک فقر ہے جو اسے ستا رہا ہے ہر وقت اندر ایک محتاجی ہے جس کو پرشان کر رہی ہے اور سبحان اللہ جسے اللہ غنی کر دے دل کا جسے اللہ دل کا غنی بنا دے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے یہی واقعتاً غنی ہے یہی واقعتاً مالدار ہے الغناء غنالنفس جسے اللہ مخلوق سے بینیازی نصیب فرما دے جسے اللہ مخلوق سے بینیازی نصیب فرما دے یہی واقعتاً غنی ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ شخص بڑا خوش نصیب ہے اور بڑا کامیاب ہے جسے حقیقت اسلام ملا اور بقدر ضرورت روزی بھی مل گئی اور پھر اللہ نے اسے اسے قناعت بھی نصیب فرما دی تو بلا شبہ جس بندے کو ایمان کی یہ دولت نصیب ہو اور ساتھ ہی اس دنیا میں زندگی کے ضروریات بھی نصیب ہوں اور پھر اللہ اس کے دل کو اتمنان اور قناعت کی دولت بھی نصیب فرما دے تو اس کی زندگی بڑی مبارک بڑی خوشگوار ہے جسے حقیقت اسلام مل گیا ایمان کی حقیقت مل گئی زندگی کے ضروریات نصیب ہو گئی اور پھر اللہ نے اسے اس پر قناعت اور اتمنان نصیب فرما دیا تو اس کی زندگی بڑی مبارک بڑی خوشگوار ہے اس پر اس پر اللہ کا بڑا ہی فضل ہے اس پر اللہ کا بڑا فضل ہے قرآن میں اس فضل کو یہ اللہ کا فضل وہی ہوتا ہے جس کے ملنے پر قناعت نصیب ہو جائے جس پر اتمنان نصیب ہو جائے جس کے دل میں استغناء پیدا ہو جائے یہ پھر دنیا دنیا نہیں رہتی یہ اللہ کا فضل بن جاتا ہے یہ پھر اللہ کا فضل بن جاتا ہے یہ پھر ربنا آتنا فی دنیا حسنا یہ دنیا کا حسنا بن جاتا ہے اے اللہ مجھے دنیا میں حسنا عطا فرما جس پر اتمنان ملے جس سے قناعت مل جائے جس پر ہر وقت دل میں شکر گزاری کی کیفیت ہو یہ دنیا کا حسنا ہے یہ اللہ کا فضل ہے جسے اللہ اس دنیا میں نصیب فرما دے اس پر اللہ کا بڑا فضل ہے اور یقینا یہ قناعت دل کے اتمنان کا نسخہ کیویاں ہیں جس سے فقیر کی زندگی بادشاہ کی زندگی سے زیادہ لذیذ بن جاتی ہے سبحان اللہ جس سے فقیر کی زندگی بادشاہ کی زندگی سے زیادہ لذیذ بن جاتی ہے جسے اللہ رب العزت قناعت کی دولت دے دے جسے اللہ رب العزت قناعت کا دولت دے دے اس دے کہ یہ تمانیت اور سکون کا نسخہ اکسیر ہے یہی وہ نسخہ ہے جس کے پاس ہو اور جس کے پاس یہ دولت ہو اس فقیر کی زندگی بادشاہ کی زندگی سے زیادہ لذیذ زیادہ مزیدار زیادہ خوشگوار اتمنان تو یہ وہ دولت ہے کہ اللہ رب العزت کسی کو نصیب فرمائے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جسے اللہ حقیقت ایمان حقیقت اسلام دے دے اور ضرورت کے روزی نصیب فرما دے اور اس پر پھر اتمنان اور قناعت نصیب فرما دے اس پر اللہ کا بڑا فضل ہے اس پر اللہ کا بڑا فضل ہے اللہ رب العزت ایمان بھی نصیب فرما دے اور قناعت اور استغناء کے زندگی بھی نصیب فرمائے